بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنائیں گے نوٹیلا براؤنی فریسٹر براؤنی اور چاکلیٹ چپ براؤنی بنانا نہائیت ہی آسان ہے اس کے لئے جو چیزیں درکار ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم بٹر لیں گے 375 گرام ہم بٹر لیں گے اس کو کیوز میں کٹ لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں کوکا پاورڈر جو ہے وہ 100 گرام ایڈ کریں گے کوکا پاورڈر 100 گرام ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو مائکروے میں اچھی طرح سے میلٹ کریں گے یہ زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے بس اس کو جو نہ سانی سے میلٹ ہو جائے اتنا آپ اس کو نہ گرم کریں کوکا پاورڈر بٹر میلٹ کر لیا اس کے بعد ہم مکسنگ باول کے اندر جو ہے نا پندرہ انڈے ایک علیدہ برتن میں توڑ کے پھر مکسنگ باول کے اندر ایڈ کریں گے تاکہ اس کے اندر جو ہے نا چھلکے نہ چلے جائیں انڈے کی جو سکین ہے نا وہ نہ چلے جائے اس لئے ہم اس کو لائدہ برتن میں ڈالیں گے اس کے بعد ہم اب اس میں 375 گرام جو ہے نا چینی ڈالیں گے اب ہم لیں گے دو کپ میدہ وہ 300 گرام کے ایکول ہے اور اس کے بعد ہم جو ہے نا بیکنگ پاورڈر جو ہے وہ 10 گرام لیں گے ادر گلتی سے میرے سے 16 گرام ایڈ ہو گیا تھا بعد میں میں نے تھوڑا سا اٹھا لیا تھا اس کے بعد ہم اس میں بیکنگ سوڈا ایڈ کریں گے بیکنگ پاورڈر اور بیکنگ سوڈا دونوں الگ چیزیں ہیں بیکنگ سوڈا ایڈ کر لیا یہ بھی تھوڑا سا زیادہ ایڈ ہو گیا تھا اس کو بھی تھوڑا سا اٹھا لیں گے اب ہم چینی اور انو کو جو اینا مکسر میں لگا کے چلا دیں گے اور ان کو اچھی طرح سے جو اینا مکس کریں گے یہ ان پکل اور وائٹ ہو جانا چاہیے اتنا ان کو مکس کرنا ہے اب ہم برتن جس میں ہم اپنی براؤنی پکائیں گے اس کے اندر بٹر پیپر اور آئل لگا کے اچھی طرح سے ہر طرف سے اس کو کوٹ کر لیں گے آئل کا تاکہ یہ نیچے چپکینا بٹر پیپر لگانا بہت ہی ضروری ہے تاکہ جو بھی براؤنی ہم اس کے اندر پکائیں تو وہ اس کے نیچے ساتھ لگینا اور آئل لگانا بھی ضروری ہے کوئی ساتھ بھی آئل آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم جو اینا انڈوں کو دیکھیں گے انڈے ہمارے اچھی طرح سے مکس پوچھ چکے ہیں تو اس کے اندر ہم باقی دوسری چیزیں اس کے اندر ایڈ کریں گے انڈے ہمارے اچھی طرح سے مکس پوچھ چکے ہیں اب اس کے اندر ہم میڈا میڈا سوڈا اور بیکنگ پاوڈر ایڈ کریں گے اور وہ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر جو کوکا پاوڈر اور بٹر ہے وہ بھی جو اینا گریجولی تھوڑا تھوڑا اس کے اندر ڈالیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو آپ اپنے برطن میں ڈالیں گے پکانے کے لیے یہ آپ جو ہےنا مایکروویو میں رکھنے کے لیے تیار ہے یہ سارا پورس ایسا آپ نے جلدے جلدی کرنا ہے کیونکہ انڈے جو ہےنا وہ ان کا جو ہےنا سپانج جو ہےنا وہ بیٹھنا چاہیے اس کو اب ہم مایکروویو میں سیٹ کریں گے مایکروویو کا ٹائم جو ہے وہ 30 منٹ ہے اور اس کو 170 جو ہےنا تمپریچر پہ پکانا ہے 170 سیٹی تمپریچر ہو تو کوئی شو نہیں ہے تیس منٹ کے بعد ہم اب اس کو چیک کریں گے اس کو چیک کرنے کے لئے آپ کے اس کے اوپر ہاتھ لگائیں اگر یہ سہت ہے تو سمجھیں آپ کی جو براؤنی کا فج وہ تیار ہے براؤنی کا سپنج جو ہے وہ آپ کا تیار ہے لے جی ہمارا جو براؤنی کا سپنج ہے وہ تیار ہے اب اس کو ہم تین لیئرز میں تقسیم کر لیں گے ایک ہم نوٹیلا براؤنی کے لئے ایک فریسٹر براؤنی کے لئے اور ایک چاکلٹ چپ براؤنی کے لئے تین لیئرز کرنے کے بعد ہم اس کو دو دو سلیسز میں ڈیوائیڈ کریں گے اس کی سلیسز بنائیں گے کیونکہ اس کے اندر جو چاکلٹ ساس ہے وہ ایڈ کرنا ہے اب ہم نوٹیلا براؤنی کے لئے نوٹیلا کو ملٹ لگا کے اس کے اوپر نوٹیلا کے لئے لگا دیں گے اور اوپر یہ ڈوزائن بنا دیں گے تو یہ ہماری نوٹیلا براؤنی تیار ہو جائے گی اس کے اوپر ہم موکا چاکلٹ ساس ہے وہ اس کی کوٹنگ کریں گے موکا چاکلٹ ساس کی جو کوٹ اور لیر لگا کے اچھی طرح سے اس کو جو انا ہر طرف سے جو انا کور کرنا ہے چاکلٹ ساس سے اوپر سے بھی سائیڈوں سے بھی دونوں کو چاکلٹ جپ اور جو ہے فوریسٹر براؤنی دونوں کو سیم طرح سے جو انا چاکلٹ ساس کی جو انا وہ لیر لگانی ہے اور اس کے بعد ہم فوریسٹر براؤنی بنانے کے لئے بٹر پیپر کے اندر چاکلٹ ساس کو اسی چاکلٹ ساس کو اچھی طرح ملٹ کر کے تو اس کے اوپر جو انا آڑی تیرچھی لائنے لگائیں گے اور لائنے لگانے سے یہ جو ہے فوریسٹر براؤنی تیار ہو جائے گی یہ ہماری فوریسٹر براؤنی تیار ہو رہی ہے اس کے اوپر یہ ڈیزائن بنا دیں گے اور اس کے بعد ہماری باری آجی آپ چاکلٹ چپ براؤنی کی چاکلٹ چپ براؤنی کا بھی سیم طریقہ کار ہے چاکلٹ چپ براؤنی کے لئے اس کے اوپر ہم چاکلٹ چپ ملتے ہیں وہ آپ کہیں سے بھی دلی مل سکتے ہیں چاکلٹ چپ جو ہے وہ ہر جگہ پر اس کے اوپر جو ہے نا وہ پھینک نہیں چاکلٹ چپ چاکلٹ چپ لگانے کے بعد یہ جو ہے آپ کی جو ہے نا چاکلٹ چپ براؤنی تیار ہو جائے گی اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے ان کو کٹنے کے لئے جو ہے نا آپ نے گرم چھوری استعمال کرنی ہے گرم چھوری جو گرم کرنے کا طریقہ جو آپ نے گرم پانی میں رکھنی ہے اور ان کو ایکول جو ہے نا سائزز میں کٹنے اس لئے ایکول سائزز میں کٹنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی جو نا چھئپ جو ہے نا پرفیکٹ ہوگی ان کا سائز جو ہے نا اچھا بنے گا جو ان کی پرفیکٹ شیپ میں یہ آئیں گے گرم چھوری کی مدے سے اب ہم اس کو کٹیں گے چھوری گرم کرنے کے لئے آپ اپنے پاس کسی بھی برطن میں جو ہے نا گرم پانی رکھ لیں تو اس کے اندر جو چھوریاں جو انا ڈال کر رکھیں تو یہ آسانی سے کٹ جائے گی پرفیکٹ شیپ میں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب آج کے لئے اللہ حافظ